السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں دنیا نیوز اور میں ہوں ماہم عباس ہے لائنز آپ جان چکے تو خاص میں آپ کو بتائیں کہ حکومت کا مہنگائے کے مارے عوام کو ایک اور زور کا جھٹکا لگا دیا گیا ہے پیٹرولی مصنواتی قیمتوں میں اضافہ کر دیا پیٹرول چار روپے تریپن پیسے مہنگا ہو چکا ہے جبکہ نئی قیمت دو سو تیرانہ روپے چورانوے پیسے فی لیٹر مقرر کر دی گئی جبکہ ہائس پی ڈیزل کی قیمت میں آٹھ روپے چودہ پیسے کا اضافہ ہوا ہے اسی طرح ڈیزل کی نئی قیمت دو سو نوہ روپے اٹھ تیس پیسے مقرر کر دی گئی حکومت کا مہنگائے کے مارے عوام کو ایک اور زور کا جھٹکا لگا دیا گیا پیٹرولی مصنواتی قیمتوں میں بڑا اضافہ پیٹرول چار روپے تریپن پیسے مہنگا نئی قیمت دو سو تیرانہ روپے چورانوے پیسے فی لیٹر مقرر کر دی گئی جبکہ ہائس پی ڈیزل کی قیمت میں آٹھ روپے چودہ پیسے کا اضافہ ہوا سعودی وزیر خارجہ فیصل میل فرہان کی سربراہی میں آلہ سطح کا وفد دو روزہ دولے پر پاکستان پہنچ گیا وزیر خارجہ ازہاق ڈار نے نور خان ائر بیس پر ان کا استقبال کیا تفصیلات کے لیے یہ ریپورٹ دیکھئے سعودی وزیر خارجہ کی قیادت میں وفدی پاکستان آمد نور خان ائر بیس پر مہمان وفد کا شاندار استقبال سرمایہ کاری کے منصوبوں کو حتمی شکل دیے جانے کا قوی امکان سعودی وفدی وزیر پانیور ذرات انجینئر عبد الرحمن عبد المحسن الفضلی وزیر سنت اور مادنی وسائل بندر ابراہیم الخریف اور نائب وزیر براہ سرمایہ کاری بدر البدر شامل ہیں سعودی خصوصی کمیٹی کے سربراہ محمد مزیدل ترویجی وزارت توانائی اور سعودی فرن براہ تامیر اور ترقی کے سینئر عبددار بھی وفد کا حصہ ہیں ترجمان دفتر خارجہ نے کہا ہے کہ سعودی وفد کا دورہ دونوں ممالک کے درمیان دو طرفہ تعلقات کو مزید مضبوط کرے گا جبکہ اقتصادی شراکتداری کے لیے بھی مفید ثابت ہوگا پھر کاری حکام کا کہنا ہے کہ سعودی وفد کے دورے میں صرف بات چیز نہیں بلکہ ایسا ای ایف سی کے تحت سرمایہ کاری کے ٹھوس منصوبوں کو حتمی شکل دی جائے گی سعودی نائی وزیر دفاع کی خیالت میں ایک اور عالی اختیاراتی وفد آج شام پاکستان پہنچے گا یہ وفد دفاعی پیداوار اور دفاعی تعاون سے جڑے منصوبوں کو حتمی شکل دے گا ملت ایکسپریس میں ریلوی پولیس اہلکار کے تشدد کا نشانہ بننے والی 29 سالہ مریم کی لاش ریلوی ٹریک سے برآمد ہوئی چند روز قبل چلتی ٹرین میں خاتون اور بچے پر پولیس اہلکار کے تشدد کی ویڈیو منظر عام پر آئی تھی ملت ایکسپریس میں ریلوی پولیس اہلکار کے تشدد کا نشانہ بننے والی 29 سالہ مریم کی لاش بہاورپور کے علاقے میں ریلوی ٹریک سے ملی خاتون کے ساتھ سفر کرنے والی بھتیجی اور بھتیجے کا کہنا ہے کہ ان کی پھوپور ٹرین میں ذکر اذکار کر رہی تھی پولیس والے نے کہا کہ شور کیوں کر رہی ہو اور پھر اس نے پھوپور ہم پر تشدد کیا پولیس اہلکار پھوپو کو ساتھ لے گیا ہمیں ایک جگہ کونے میں بٹھا دیا بعد میں پولیس والا ہمیں بھی ساتھ لے کر گیا پھوپو کی لاش ٹریک پر ملی مریم کے بھائی کا کہنا ہے کہ وہ کراچی میں ایک بیوٹی پالر پر ملاسمت کرتی تھی کراچی سے عید منانے جڑا ملا آ رہی تھی پولیس اہلکار حسن میر نے میری بہن پر تشدد کیا اور قتل کر کے لاش ٹریک پر پھینکی خاتون کی بڑی بہن کا کہنا ہے کہ تشدد کے واقعے میں دو دیگر اہلکار بھی ملوث تھے میر حسن مریم پر تشدد کر کے اسے ساتھ لے گیا اور پھر اطلاع ملی کہ مریم کی لاش ٹریک ٹریک سے ملی ہے معاملے پر دنیا نیو سے گفتگو کرتے ہوئے ترجمان ریلوے کا کہنا تھا کہ خاتون کے ساتھ جو سلوک ہوا اس کی کسی صورت معافی نہیں ہو سکتی معاملے کی انکوائری جاری ہے مریم کراچی میں جس گھر میں رہائش پذیر تھی اس کے مالک مکان نے دنیا نیو سے گفتگو میں کہا کہ مریم پانچ سال سے ان کے مکان میں رہائش پذیر تھی اور ذہنی توازن ٹھیک تھا محلے داروں کا کہنا ہے کہ مریم کے ساتھ ظلم کیا گیا ذمہ داروں کو کیفرے کردار تک پہنچایا جائے ذرائع کے مطابق مریم اپنے بھتیجے اور بھتیجی کے ساتھ بغیر ٹکر ٹرین پر سفر کر رہی تھی ریلوے حکام کے جانب سے ٹکٹ کی جانچ پردال پر مریم مردانہ بھوگی میں آئی پولیس اہلکار میر حسن مریم کا پیچھا کرتے ہوئے مردانہ بھوگی میں آیا اہلکار کے ساتھ جانے پر انکار پر میر حسن نے مریم اور بچوں کو تشدد کا نشانہ بنایا چنی گورت کے مقام پر مریم کے موبینہ ٹرین سے کودنے کی اطلاع میں ٹرین روکی گئی تاہم پوسٹ مارٹم ریپورٹ میں مریم کی موت کی وجہ کا پر ٹرین میں تشدد اور ہلاکت کا معاملہ علج گیا ہے واقعہ سات اپریل کو پیش آیا جبکہ مقدمہ بارہ اپریل کو درج ہوا ریسکیو عملے کی اپدائی ریپورٹ کی مطابق آٹھ اپریل کو خاتون کے چلتی ٹرین سے کودنے کی ریپورٹ کی گئی تھی